آپ ایسے جو صاحب کو کہا آپ ایدر آجیں دس منٹ تقریر سن کے ہم آپ سے ملیں گے دوستان ایزی وقار جو ایدر پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہنا چاہتا ہوں گیارہ ستمبر سے پہلے گیارہ ستمبر سے پہلے اگر میں گرفتار بھی ہو گیا تو گیارہ ستمبر کو جو میں دفاع ناموس رسالت کے طور پہ پاکستان کا لاکھوں روجوان لیاقت باق سے لے کے فیض آباد کی طرف مارک کرے یہ میں حکومت وقت کو کہتا ہوں آپ نے اگر خوابوں کے کامپیٹیشن کو رکوانے کے لیے اقوام عالم میں مسلم مالک کو یقجہ نہ کیا تو یہ تو کل رات کی کال تھی جو اس نوجوانوں نے اکٹے ہوئے اب ایک ہفتہ باقی ہے ڈیڈ لائن دے رہے ہیں گیارہ ستمبر تک کچھ نہ ہوا تو ایک نیا سرپرائز راول پنڈی میں میں نے گایا آج راہیل شریف کو اسلامیک ملٹری الائیز کے ذریعے یہ پیغام دینا ہوگا کہ اگر فرانس میں گستاخرہ خاکوں کو نہیں روکا تو مسلمان فوجوں کے لسکت پیار بیٹھے اب میں خان صاحب سے بھی کہتا ہوں آدھا گھنٹہ جمعہ کو کھڑے ہو کے اتجاج کیا کشمیر نہیں ملا آدھا گھنٹہ بیٹھ کے اتجاج کیا نہیں ملا آدھا گھنٹہ لیٹ کے اتجاج کیا نہیں ملا اب کسی جمعہ کو آدھا گھنٹہ نکال کے امت کے سامنے مرگا بن جاؤ کہ اب محمد بن قاسم نہیں آنا افسوس کی بات ہے دوستانی زبقر آپ سنو پینچٹ پیننے والے روجوانوں اور کالیج انیورسٹی کے روجوانوں جب مسجد مدرسے میں یہ جہاد کا یا تاجدار ختم ربوت کا نعرہ لگتا تھا انگریز کو ضرور تکلیف ہوتی تھی لیکن جو تم نے آج نعرہ لگایا یہ انگریزوں کے اربو ڈالر کی انویسٹیپنٹ نہ کھ بار دی ہے زندہ بار آپ پاکستان اور اسلام کی سرکولنٹی کی بات کریں گے رستے میں رکاوٹیں آئیں گی یہاں پر میرا جسم میری مرسی کے مارچ نکالنے والے وہ ننگا ناچ ناچنے والے ان کو رکنے والا کوئی نہیں ہوتا لیکن سرکار کے غلام جب نکلتے ہیں تو رستے میں رکاوٹیں آجا وہ جو وہاں کھڑے ہیں وہ جو پیچھے کھڑے ہیں وہ جو باہر ہیں سب کی آواز آنی چاہیے سارے جواب دو لبرالزم کو تعلیمی اداروں سے ختم کرو اگر کوئی تمہیں نوگری سے نکالتا ہے تو وہ سرکے بلاک کرنا ہے نوجوانوں کو آتی ہے کسی نے بھی آپ کے کالنج میں نوجوانوں کہتا ہوں کوئی ایسا لبرال ٹائپ کا ٹیچر کوئی ہود بائے کی اولاد کوئی ماروی سروت کی اولاد کوئی آسمہ جانگیر کی اولاد اگر پاکستان کی کسی پاکستان کے اسلامی کا ایڈیولوجی کی بارے میں دعویٰ دول ہوتے ہیں تو شدہ کال دینا سکھو رہے ہیں ان کا موت اور جواب دینا سکھو خود کو مضبوط کرو مسلمانوں جو صدیوں سے جو گریزوں کے کتر نیرانے والے ستر سانوں سے پاکستان پہ قابض ہے وہ لبرل مافیا یہ کال کھول کے سن لیں یہ نوجوانوں کا انقلاب اب دور نہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کستاخ رسول کا ایک کلاج الجہاد الجہاد کستاخ رسول کا ایک کلاج الجہاد الجہاد کستاخ رسول کا ایک کلاج الجہاد الجہاد جہاد 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 جہ